یہ چاندی کا میڈل بھی ہمارے لیے سونے جیسا ہے اور جس نے سونے کا میڈل جیتا ہے وہ بھی ہمارا بیٹھا ہے یہ الفاظ پاکستان کے ارشد ندیم کے بھارتی حریف نیرے چوپڑا کی والدہ سروج دیوی کے ہیں گزرشتہ رات پاکستان کے ارشد ندیم نے پارس اولمپکس میں مردوں کے جیرون تھرو کے مقابلے میں 92.97 میٹر فاصلے پر نیزہ پھینک کر نیا اولمپک ریکارڈ قائم کرتے ہوئے کلائی تمگہ حاصل کیا اسی مقابلے میں بھارت کے نیرے چوپڑا نے چاندی کا تمگہ جیتا نیرے چوپڑا کے چاندی کا تمگہ جیتنے کے بعد ان کی والدہ نے گھر کے باہر جمع میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہم بہت خوش ہیں ہمارے لیے تو چاندی بھی سونے کے برابر ہے یاد رہے ارشد کے اسطلائی تمگے کے باعث نہ صرف پاکستانی قوم کا عالمی کھیلوں میں میڈل کے حصول کا تین دہائیوں سے جاری انتظار ختم ہوا بلکہ یہ ارشد ندیم کے کریئر کی بہترین کارکردگی بھی ہے بھارت کے نیرے چوپڑا نے 2020 کے ٹوکیو اولمپکس میں گورڈ میڈل جیت کر تاریخ رکم کی تھی تاہم گزرستہ روز نیرے چوپڑا کی بہترین تھرو 89.45 میٹر تھی کھیل ختم ہونے کے بعد پیرس میں نیوز ایجنسی اے این آئی سے بات کرتے وہ انہوں نے کہا ہر ایتلیٹ کا ایک دن ہوتا ہے ٹوکیو میں میرا دن تھا لیکن آج ارشد کا دن تھا اور جس ایتلیٹ کا دن ہوتا ہے اس دن اس کی ہر چیز پروفیکٹ ہوتی ہے جیسے آج ارشد کی تھی نیرے چوپڑا کے والد ستیش چوپڑا کا کہنا تھا کہ اس بار گولڈ میڈل پاکستان کے ارشد ندیم نے جیتا انہوں نے بہت محنت کی اور اتنا سکور بنایا کہ کوئی کھلاری اسے عبور نہ کر سکا نیرے چوپڑا کے والد نے مزید کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم چاندی کا تمگا جیت سکے اور اس بات سے بھی مطمئن ہے کہ ہمیں اتنا ہی ملا جتنی ہماری کارکردگی تھی نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی جہاں نیرے چوپڑا کے سلور میڈل کی خوشی بنائی جا رہی ہے وہی ارشد کو مبارک بات دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور لوگ اس بات پر خوش ہیں کہ گولڈ اور سلور دونوں میڈل ایشیا میں ہی آئے ہیں اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے ایک بھارتی سوشل میڈیا صارف نے دونوں کھلانیوں کی گلے ملتے ہوئے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا براؤن منڈے چھا گئے انڈیا سے ڈاکٹر گرو نے ایکسپر لکھا ارشد ایسے لیجنڈ ہیں کہ آپ ان کے کارنامک الفاظ میں نہیں سمو سکتے ایک ایسے ملک سے جہاں انہیں زیادہ وسائل میسن نہیں اور جہاں ان کے پورے گاؤں نے پیسے کٹھے کر کے تیاری میں ان کی مدد کی ہے ان کا کارنامہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا پھر کی تاریخ میں یا رکھا جائے گا پروفیسر اشوک نے ایکسپر لکھا کہ ایک پاکستانی اور ایک انڈین دونوں سخت ترین حریف لیکن بہت اچھے دوست ایک نے سونی اور دوسرے نے چاندی کا تمگا حاصل کیا اگر وہ دوست بن سکتے ہیں تو باقی کیوں نہیں سری نواز نے لکھا کہ یہ برسگیر کے لیے بہت بڑی جیت ہے ارشد و نیرج کو مبارک بات جنہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ایک اور بھارتی صارف نے لکھا کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس چاند سال پہلے جیبن خریدنے کے پیسے نہیں تھے اب وہ اولمپکس میں گولڈ مارڈلس ہے ارشد کی کہانی دل کو چھو لینے والی ہے